کہ پچاس ہزار لوگ نہیں ہیں جو سڑکے پرن کرتے ہیں جو نیٹوں کے فرق نہیں گزر ستے گے وقت آنے دن سب کچھ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے ایم بہت مضبوط پوزیشن میں دشنگ کو انشاءاللہ آپ نے آپ کو کم دنوں میں دکھائیں گے آپ کو کہ امیریکنز اور نیٹوں کس طرح گھٹنوں کے بل آپ سے آگے معافی مانتے ہیں انشاءاللہ دور وقت نہیں لیں گے ہماری اندرگیر شرک کیسے بیضا ہوگی اللہ نے اس پسکیوں میں سے کیا آتا سکتا بیوٹیفل دیکھئے نائنٹین تھرٹی سیکس تک مانشاءاللہ وقت تھوال بڑا خطور ہے لیڈیشپ ہم میں کیسے آئے گی زائر صاحب سوری فور انٹرم یہ بچہ سپیشل بچہ نہیں ہے ایکشویل ہی سپیشل یہ نہ چل سکتا ہے پروپر نہیں نہ لکھ سکتا اور جی سی کا سٹوڈنٹ ہے آن میرٹ اس کے اندر یہ ارش پیدا ہوئی کہ میں اس بچے نے ناپس سے کمپیوٹر پروگرامز بنائے ہیں ناپس اوپریٹر اور زید صاحب کی تقریب کا یہ اثر ہے کہ یہ اتنا موٹیویٹڈ ہے کہ اپنے آپ میں ایک لیڈر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو یہ زید صاحب کی تقریب کا اثر ہے ذرا نہ موٹ تجھے بڑی بڑی سر کے اتنا ساتھ دیکھیں بچوں لیڈرشپ تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤ قائد عظم کس نے تیار کیا قائد عظم بنیادی طور پر باقردار، غیرت مند اور بھلیر کرتا ہے جو بیسک کولٹیز ہوتی ہیں غیرت مند اور بھلیر انسان کی ایک اچھے انسان کی سچ بولنے والے جھوٹ سے رفت کرنے والے خیانت، غیبت، بھکر، خریب، دھوکے سے دوسر کرنے والے ایک آنرابل انڈیفائیڈ مار تو علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کے لیڈرز کو دیکھا پھر ان کی نگاہ قائد عظم پر ٹھہر گئی جاتے ہیں اپنی ان کولٹیز کی وجہ سے جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ قائد عظم سے تپیار کیوں کرتے ہیں تو آپ نے انہریزی کا جواب دیا کہ اس کو نہ کرٹ کیے جا سکتا ہے نہ خریدہ جا سکتا اور اگر آپ نوٹ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا آغاز بھی نہیں کیا ہے اعلان نبوت نہیں کیا ہے تو کفار نے کافروں نے حضور کو خطاب دیا صادق اور امین کو صادق اور امین کا خطاب مسلمانوں نے نہیں دیا ہے کافروں نے دیا تو میرے بچوں جو بات ان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی جب کام لیتا ہے تو پہلے صادق اور امین کلاش کرتا ہے اپنی ذات کو اپنے وجود میں صادق اور امین بنو اور پھر کسی اقبال کی منہ پڑ جائے گی آپ کے اوکر کہ وہ آپ کو محمد علی جنہ سے قائد عظم بنا دے گا کیونکہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹھ قائد عظم اور محمد علی جنہ اس کو قائد عظم نہیں بنے تھے محمد علی جنہ اور علامہ اقبال میں اختلاف تھا لیکن وہ کردار اتنا سالٹ تھا کردار اتنا آلہ اور شفاف تھا کہ علامہ اقبال اللہ سارے اختلافات دائیں کرتے ہوئے کہا یا تم کدھر جاتے ہو آؤ میرے پاس میں تمہاری تربیت کرتا ہوں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور فازو کا کہ نگاہ حبارت محمد سے بدل جاتی ہیں تقدیریں محمد علی جنہ کی تقدیر بدلی گئی قائد عظم بنا دیا جا قائد عظم آپ لوگوں سے دیکھیں اپنے اندر وہ کے دور پیدا کرو دنیا قسم کا آج ٹرانسپرنسی انٹرناشتر ہمیں اندازہ پر اٹھنے کہ ہم دنیا کے کرپ ترین ممالک ہیں کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمان ملک کو یہ تانہ دے کہ ہم کرپ ترین ممالک ہیں امریکہ کے جج تانہ دیتے ہیں جب ایمل کانسی کو اپنے فروخت کیا امریکہ کے ہاتھ تو اس کے جج نے پھر کہ تانہ دیا ہمیں کہ پاکستانی قوم دس ڈالروں کے خاطر اپنی عزت بیشتی ہے ہمیں یہ تانہ سننے کو ملتے ہیں اپنے اندر وہ کردار پر رکھو دیکھو ہمارے والدین ہمیں باقیات سناتے ہیں یونائٹیل انڈیا میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندو مسلمان سیکھ کٹھے رہتے تھے بچے مہلے میں کٹھے کہتے تھے بچوں میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی تو جب لڑائی ہو جی بچوں میں تو ہندو آگے کہتے تھے مسلمان بچے سے کہ بابو تم بتاؤ ہوا کیا تو تو لوگ اسے پوچھتے تھے کہ آپ مسلمان بچے سے کیوں پوچھتے ہیں جو ہندو کہتا تھے اس لیے کہ مسلمان بچہ جھوٹ نہیں بولتا بچوں اپنے اندر اقبال کو زندہ کرو اللامہ اقبال ہم تمہیں گارنٹی سے کہتے ہیں کہ جس نے اقبال پڑھ لیا وہ نارمل نہیں گئے گا تو دیوانہ آشق جنونی ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جو قلب جس کی سچی ہے جو دیوانہ ہے آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اللہ کے آگے پیش کرے یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو قائد عظم بناتا ہے کس کو لیاقت علی کس کو علامہ اقبال کس کو کرنال شیر خان شہید کس کو حوالدار لالک جان کس کو عزیز بھٹی یہ مالک کا کام ہے کس کسی نے بچا تمکے سے جاتا ہے اپنے آپ کو تیار کرو یاد رکھنا یہ بات ہمیشہ اللہ اپنا کام ہمیشہ عونرابل غیرتمند لوگوں سے لے گا گھٹیے کمینے سے کام نہیں لے گا انشاء اللہ لیدیشپ علیمویش کام ہیو ایک بات ہے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں جب خمینی کو ایران سے نکالا جا رہا تھا شاہ کی دور میں خمینی 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 پوچھا خمینی سے کہ آپ جس ریویوشن کو بند کرنا چاہتے ہیں اس کے سپاہی کہاں تو خمینی نے کہا کہ میرے سپاہی ہم آؤں کی گودوں میں اس کو پچھس تیس سال لگے اپنے ریویوشن کو بند کرتے ہیں اور ماشاء اللہ خورن ارانیم نیشن ہم سے کچھ پوچھے کہ آپ کے سپاہی کاراں ہم کہتے ہیں وہ سپیریر یونیورسٹی میں وہ یونیورسٹی میں اللہ ہم احبار صحیح کفائشی کا نوجوانوں کے ایک جلسے میں اب یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں نوجوانوں کے جلسے میں جوش میں آکے نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیجئے کیا کرنا ہے ہم سوڑکوں میں نکل آئیں گے جو آپ کہیں گے ہم کر بیٹھیں گے فقائد عظم نے بڑے دم سے کہا کہ میں کس فوج کو حکم دوں جس کی ابھی تربیت ہی نہیں ہوئی کس فوج کو حکم دوں جس میں یونیٹی فیئر اور دسپنلل ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اگر ایسی سوڑک کو میں لے کے مدانے جنگ میں نکل آیا تو میں جنرل نہیں مجرم ہوں گا بچو اپنے آپ کو تیارت رکھ تائم میں کافی ایک بار یہ نہ ہو کہ جب وقت آئے تم لوگ قوم کر دیت یافتہ نہیں ہے اپنے اخلاف اپنے اکردار اپنی جرد اپنا ایمان اپنی سپریچولیٹی اپنی روحانیت اپنے اللہ رسول سے تعلق رول صرف ایک ہے جو غلطیاں بتائیں ہیں فکر نہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے رول صرف ایک ہے کی محمد سے رفاتوں نے کہاں تے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرنا کریں حضور کے مدیرے سے بھی اور مدیرہ ساری سے بھی خیانت نہ کرنا کریں پاکستان کو محبوب بنا لوں انشاءاللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا کیونکہ پاکستان حضور کو محبوب ہے اسلام علیہ وآلہ وسلم میں لیکچرار ہوں اسکرون مستی میں مردان شہزاد ہیں صرف صرف علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جو آپ کی سکریز تھی بلکل فکٹیشس ہیں کی ریالیٹی پر بیسٹی تو اللہ بلہ آپ کو جزا کہہ رکھاتا کروائیں صرف جو میرے کوئسن میں اس کو پوزیٹیف میں ملیجیے گا صرف آپ پر ایک ایلیگیشن جائے جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا تعالیت یوسف علی جو مشہور تھے یوسف قضاب کے نام سے جنہوں نے ناؤس وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہونے کا دعوی اللہ کے وہ اور جو ان کے پیش رہو تھے اور ان کو صحابہ اکرام کا درجہ دیا گیا تھا دوسرے اس کو پوزیٹیف میں ملک کرنے ہیں آپ تیسو لیجیے دیکھیں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے ہم کوئی بھائیسو پروگرام میڈیا پہ بھی ٹیلیویجن پہ بھی لیکچرز یونوستیس کالوجز میں کر چکے ہیں اب کوئی بھائیسو پہ نہیں اسی معاشرے کے پیدا کرتا ہے یہی رہے ہیں ساری صدقی اللہ کے فضل سے اور ہمارے پروگراموں کو دیکھ کے ہماری گفتو کو دیکھ کر لاکھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر پیار میں پاکستان کے پیار میں پاکستان کے دفاع میں اپنے آپ کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے ہم سوال یہ کرتے ہیں یہی برکت اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کے کلام اور ہم علامہ اقبال کا کلام ہی پرووٹ کر گئے مگر آپ کو معلوم ہے نا کہ علامہ اقبال کو بھی کافر کہا گیا قائد آزم کو بھی کافر آزم کہا گیا یہ فتو سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اقبال کی آباز میں فرماتے ہیں کہ شکوا کوئی بیجا بھی کرے تو لازم ہے شہور کوئی شخص آپ پر اعتراض بھی کرے تو کوئی سنس لازم ہے کومن سنس لازم ہے ہم اللہ کے بندوں سے پوچھتے ہیں کہ جو ہم پر اعتراض کرنے والے ہیں کہ میری آج تک جو کچھ میں نے کام کیا اس نے کوئی بات تمہیں قرآن اور رسول قرآن اور سنت اللہ کے رسول دیش کے علاوہ میں تم نظر آیا کہ یہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی ہم جانتے لیکن ہم اس وقت جواب اس لیے نہیں دے لوگ ہم سے کہتے ہیں ٹیلیویزن پر پروگرام کر دیجئے انفورجنٹلی اگر ہم نے ان کا یہ اعتراض جو پھندہ یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے ہم نے ٹیلیویزن پر آگے کوئی پروگرام کر دیجئے کوئی بسکل نہیں پانچ منٹ میں پروگرام کر دیجئے مثالا ایشوز پر ڈیوالیش کر دیں گے لیکن اس کے نتیجے میں ملک میں فرقاورانہ فساد کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ فسادی یہ وہی لوگ ہیں جو کفر میں فترے لگا گئے ہیں مسئلہ کے اختلاف کی بنیاد پر یا صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پیچھے زائنسٹ یا ان کے پیچھے وہ قرآن وہ طاقتیں ہیں جن کو ہم نے ذات پہچائی ہوں آپ ہمیں یہ بتائیے اس ملک میں کون